ڈو ڈھائی مائنے کے بعد اچھا خاص ہے امریکہ کا دوبائی کا ٹور مارک ہے سڈنلی آل آف ایسڈن پی ایم موڈی کو اب یاد ہے کہ دیکھو مانی پور تو بچ گیا مانی پور کے بارے میں بات کرنا ہے تو پہلی باہر بات کریں مانی پور کے بارے میں مگر دیکھو ایسا بول رہے ہیں کہ ابھی کیوں یاد ہے مطلب اتنے دن سے تو چل رہا تھا یہ خصہ مگر ابھی یاد ہے کیونکہ دیکھو بہت سے چیز ہے جیسے کی ریسنٹلی ایک ویڈیو لیک ہوا اس کے بارے ہمیں بات کریں گے مینلی ہے جو ویڈیو ہے پورا مدہ اسی کے اوپر ہے مگر ایسا سیم ٹائم انڈیا ایسا انڈیا جو پولٹیکل نفر شروع ہو گئے اس کی وجہ سے یا پھر سپریم کورٹ دیکھو ابھی ابھی بول دی کی دیکھو بھائی سب گورنمیٹ اگر ہاتھ میں نہیں لی یہ مسئلے کو تو ہم کو اتھرنا پڑتا اور اس کے علاوہ جو میجر ایشو یہی بن گیا کہ گلوبلی ڈی فیم ہو رہا انڈیا کو کی مانیپور میں یہ ہو رہا مگر گورنمیٹ ایکشن نہیں لی رہی تو یہ سب چیز کی وجہ سے پی ایم موڈی سامنے کیسا بات کرے بلکہ بول رہے جو جو بھی چیز ہے ڈیٹیل میں بات کریں گے کس کی غلطی ہے انیشیلی مین کوشن یہی ہے کہ دیکھو مانیپور میں جو ہو رہا تھا یہ جو لڑکیوں کے ساتھ ہوا جو ویڈیو لیک ہوا یہ اس کے بارے میں پی ایم موڈی کو پہلے سے معلوم تھا یا فی نہیں تھا تو پھر زیادہ گھوم پھیر کے نئے بات کریں گے سیدھا پوائنٹ پر بات کریں گے تو ہوا کیا مانیپور سے ایک ویڈیو لیک ہوا ریسنٹلی جس میں بہت بروٹل ویڈیو ہے بایسا بہار جگہ سینسر کرے ہوئے کیونکہ اتنا بروٹل طریقے سے یہ ویڈیو نکل کے آیا تو ہوا کیا سن لو دو لڑکیوں کو نا پولی سٹیشن سے کچھ لوگ نکال کے زبردستی نکال کے ان کے کپڑے اتار کے ان کو پورا ننگا کر کے نیکٹ کر کے بولنے کو بھی شرماری مگر ٹھیک ہے ان کو ایسا کر کے پورا روڈ پہ نا پریڈ کرے اور ان کے جو ماتا پتا ہے اور ان کا جو بھائی ہے جب وہ بیچ میں آئے ان کو روکنے کے لیے تو بھائی سب دیکھو ان کے جو بھائی ہے نا ان کو مار دی ہے ان کا جو بھائی ہے ان کو مار دی ہے اور ایسا بول رہے کہ گینگ ریپ کرے یہ لوگوں کا یہ ویڈیو نکل کے آیا اب یہ چیز انیشیلی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ویڈیو نکل کے آیا اوکے مطلب یہ سب سے گندی چیز ہے مگر نہیں یہ تو بھائی دیکھو ایک بہان نہ ہے شروعات ہے سمجھو کیونکہ معلوم یہ پڑھا کہ یہ ویڈیو ہے میں 4 کا جس کا ف آئی آر میں 18 کو ہو چکا تھا مگر اب یہ ٹویسٹ ہے دیکھو پی جے پی رولنگ پارٹی ہے سی ایم صاحب کو پی ایم صاحب کو سینٹرل میں کسی کو تو یہ معلوم ہونا تھا کیونکہ دیکھو بھائی سب انٹرنیٹ پورا شٹ ڈاؤن کر کے رکھے اپنے کو کچھ معلوم ہوتا نہیں یہاں پہ اسی لیے شٹ ڈاؤن کرے کسی لیے شٹ ڈاؤن کرے نہیں مگر انٹرنیٹ تو شٹ ڈاؤن تھا یہ جب تک نکل کے نہیں آیا تھا مگر یہ چیز ہو گئی دو مہینے پہلے لگ بگ لگ اب یہ چیز کی وجہ سے گلوبلی بور ٹی فی مل رہا ہر جگہ دیکھو بھائی سب انڈیا کی عزت نکال رہا ہے کیونکہ بہت گندی چیز ہے مطلب دو مہینے پرانا ویڈیو ہے جس میں دو لڑکیوں کو اتنا گندی طریقے سے بروٹلی ریپ کرے سمجھو یہ چیز کی وجہ سے اب ایسا بول رہے کہ یہ چیز کی وجہ سے مطلب اب معلوم ہو گیا مطلب یہ لیک ہو گیا اب معلوم ہو گیا بھائی دیکھو یہ دو مہینے پہلے کا تھا تو یہ چیز کی وجہ سے اب بی ایم موڈی آکے پورا بھائشن ڈیرے بلکے سب لوگ بول رہے پولٹیکل پارٹی میمبر جو بھی ہے جو بھی لیڈر سے بڑے بڑے سب لوگ یہی بول رہے کیونکہ دیکھو صاف صاف ایسا دیکھ کیا رہا یہ چیز سٹیٹ وائز بھی لے لو سی ایم کو لے لو سنٹرل میں لے لو یہ چیز معلوم تھی یا نہیں تھی یہ سے اس کے بارے ہم بات کریں گے کیونکہ دیکھو یہ مطلب دیکھو انیشیلی ویڈیو نکل کیا ٹھیک ہے معلوم ہوا اس کے بعد دیکھو یہ معلوم ہوا کہ بھائی صاحب یہ دو مہینے پرانا ہے مگر اگر لوگ کو اس کی جانچ نہیں ہے تو چلتا تھا مگر جانچ ہے اور اس کا پروف چکٹا پٹا سب کچھ ہے تو اس کے بارے ہم بات کریں گے تو ہوا یہ کہ انڈیا ٹوڈے پہ نا جو سی ایم ہے یہ بھائی صاحب ایک کال پہ انٹرویو دینے آئے تھے جس میں پورے بہت سے چیزوں کا خلاصہ کر دیئے جو ایک سے ایک سوال مطلب کھڑے کر رہا انیشیلی یہ پوچھا گیا تھا کی اگر چار تاریخ کو یہ ہوا اور اٹھارہ تاریخ اٹھارہ جو میہ ہے نا میہ کی جو اٹھارہ ہے اس پہ اگر ایف آئر ہوا تو ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لے کے گئے یہ چیز کے اوپر دیکھو بھائی صاحب ایک خطرناک والا سٹیٹمنٹ یہ دی ہے جو بہت سے کوئشنز رائز کرنے والا ہے تو بینگ ایسی ایم اتنی بڑی بات مطلب بھائی یہ بہت ڈیٹل میں جانے والا ہے یہ مطلب ایک چھوٹی چیز نہیں ہے تو سی ایم اوکے بھائی صاحب خود بولے کہ دیکھو اگر ایسا ایک کیس ہوتا تو جانچ کر سکتے تھے مگر ایسے سیمیلر کیسے میں سو کے تعداد میں بھائی صاحب ایف آئر ریجسٹرٹ کرے ہوئے ہوئے سیم کیسے سیمیلر سیمیلر سیم کیسے کے اندر تو اب دیکھو کوئشن یہ ہے کہ یہ ویڈیو لیک ہوئی اسی لئے دیکھو اپنے کو معلوم چل رہا کتنے ویڈیوز مطلب بھائی چھپے ہوئے ہیں کتنے حرکت مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ ہو چکا کتنا ٹوچر ہو چکا یہ دیکھو کسی کو معلوم نہیں ہے اب یہ چیز کی صفائی کون دیتا بولو بھائی صاحب نا لٹرلی موہ پہ آکے بول دیئے ایسی بات دیکھو اگر رولنگ پارٹی مانیپور کے اگر دوسری رہتی تھی تو کچھ شک کر سکتے تھے مگر دیکھو رولنگ پارٹی پی جے پی اے سینٹرل میں پی جے پی اے تو دیکھو پی اے موڈی کو یہ چیز کی جانسکاری شاید سے تھی شاید سے نہیں بول سکتے مطلب اگر نہیں ہوگی تو شاید سے نہیں ہوگی مگر ایسا مطلب اتنا بڑا اگر چیز ہو چکا دیکھو جیسا بلواما میں دیکھو ہر چیز مطلب ہر ایک چیز کی جو جو بھی ایکشن لے رہے تھے اس کی خبر بھی اے موڈی کو تھی بلکہ بولے تو دیکھو مانیپور تو اتنی بڑی چیز ہوگئی بھائی صاحب اندر ہی ہوگئی انڈیا کے تو شاید سے خبر تھی مگر کوئی کچھ بولنے رہا تھا اور یہ ویڈیو لیک ہوئی اسی لیے ایسا ہوا بھائی صاحب یہ جو سو کی تعداد میں جو ایف آئیر ہے بلکہ بول رہے اس کا کیا کرنے والے ہیں اس کا کچھ ایکشن لینے والے ہیں یا نہیں تو یہ چیز کے اوپر دیکھو بہت سے سوال ہے اور نیکسٹ چیز ہے جو سپریم کورٹ بولی کی اگر کوئی ایکشن نہیں لیے تو ہم اترنے والے ہیں یہ کونسا ایکشن لیتے بولو اب جو گورنیمٹ بھی اگر کچھ ایکشن لیتی تو ایسا بولے کی دیکھو جو ویڈیو میں جو گرین شیٹ ہے جو ٹی شیٹ میں جو لڑکہ ہے نا اس کو پکڑے بول کے بول رہے مگر کچھ ہونے والا ہے نہیں کیونکہ یہ ہو چکا دو مہنے پہلے سب کو معلوم تھا اب سی ایم خود خبول رہے کی معلوم تھا تو دیکھو شاید سب کو معلوم ہی تھا پولیس والوں کو اس کو سب کو معلوم تھا ایک چیز خور خطرناک بولے سی ایم بھائی صرف کی دیکھو یہ چیز کی وجہ سے انٹرنیٹ شیٹ ڈاؤن کرے یہ چیز کی وجہ سے انٹرنیٹ شیٹ ڈاؤن نہیں کرتے بھئی یہ چیز کی وجہ سے ایکشن لیتے مگر نہیں انٹرنیٹ شیٹ ڈاؤن کرتی آگے پھیلنے نے دیا چیز کو معلوم ہونے نہیں دی کہ مانیپور کے اندر کیا ہو رہا اب بھائی دیکھو آگے کیا ہونے والا ہے مطلب اب یہ جو بھائی صاحب بی ایم موڈی کا سپیچ آ گیا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کیونکہ جو ہو گیا وہ تو بھائی صاحب یہ مطلب بھائی ہسٹری میں لکھے جاتا ہے یہ مطلب یہ سب سے گندی چیز ہوئی دو ہزار تیویس میں جس میں دیکھو سو سے زیادہ لوگ مر گئے ہزاروں کی تعداد میں بھائی صاحب گھر سے بے گھر ہو گئے اور بہت سے ریپ ہوئے بھائی صاحب دنائے نہیں کر سکتے بات کو یہ ایک ویڈیو تھا نہیں مطلب اگر سی ایم فوتبول رہے کی سو کی تعداد میں یہی سیمیلر کیس ہے تو ایکسپ کر سکتے گی دیکھو ایک ویڈیو سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں یہ ہوا مطلب لڑکیوں کے ساتھ بیٹی بچاؤ نہیں ہوا یہ بار بولے گی دیکھو پی ایم مو دی نورملی پارلیمنٹ کے اندر نہیں بولے یہ سپیچ مطلب بھائی صاحب باہر بولے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ بات جو ہے نا پریورٹی کی طریقے سے رکھنے والے ہے بلکہ بول رہے ہیں اور ڈیفینڈ کرنے والے بلکہ بول رہے ہیں اور اس کا جو بھی سولیوشن ہے وہ پارلیمنٹ میں نکالنے والے ہے بلکہ بول رہے ہیں تو یہ دیکھو ایسا دیکھ رہا کہ جو ہوا ابھی تو ہوا جس کی گلتی ہے اس کو دیکھو بعد میں سزا ملنے والی ہے مگر شاید سے اب دیکھو تھوڑا برسا کر سکتے کہ منیپور میں چتنے بھی کانڈ ہو رہے ہیں اب دیکھو وہ تھوڑا کم ہوتے دینے نہیں کر سکتے بینگ ایم پی ایم اب بولے تو دیکھو اب تھوڑی جو بھی چیز ہے وہ تھوڑی کم ہوتی تو اوہرال ایسا بول سکتی بھائی صاحب یہ جو ویڈیو تھا بہت بروٹل تھا یہ دیکھو بھائی صاحب دینے نہیں کر سکتے دوہزر تیویس کا سب سے گندہ والا ویڈیو بول سکتے اور جو جو بھی لوگ کریں وہ لوگوں کو دیکھو سزا ملنے ہی ہے فانسی لگا دو سیدھا سیدھا فانسی لگا دو یہ مطلب تین چار مینے کا گیپ بھی مجھ دیو مطلب کمنٹ کر کے بولو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا پڑتا اوہرال دیکھو یہ سب چیز ہوا اب پارلیمنٹ میں جب سیٹنگ ہوتی جب کیا ہوتا کیا بات کرتے اور یہ بی جے پی کیسا ڈیفینڈ کرتی اور پوزیشن کیا بات کرتی یہ سب کچھ اپنے کو دیکھنا پڑتا اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اب جو بھی ہوتا ہے اس کے بارے ہم پناہ کے بات کریں گے انیشیلی تو دیکھو یہ سب کچھ ہوا اگر یہ کچھ بھی ہے اگر اب بھائی صاحب اگر نہیں ہوا تو سپریم کورٹ پہلے یہ بولی کہ دیکھو ہم بیچ موتانے والے ہیں اور کوٹ کو دیکھو سب لوگ بھرا سا کر سکتے ابھی فیلال تو کر سکتے انڈیا میں مطلب کوٹ ہے زندہ ہے تو اوورال یہ سب چیز ہوئی اب اس میں آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے بولو لائک کر کے اتنا چھوٹا ویڈیو بنا ہے تو لائک کرنے تو لائک بھی کر دو اور ذرا شیئر کرنے تو شیئر بھی کر دو تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تیل دن بائی